دیکھئے میرا جو انبھاؤ ہے وہ مدفیلڈ پترکاریتہ میں اس کے انصار میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسس صرف دو طرح کی باتیں نہیں کرتا انیک طرح کی باتیں کرتا ہے اور لیکن اس کے لکش اور جو اسے کرنا ہے وہ اس میں بالکل کلیر مات بھرم نہیں ہے اور اس کے جو نیچے کا فالوار ہوتا ہے اس میں بھی کوئی مات بھرم نہیں ہے اور جو چیزیں ابھی ہوئی ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں جس طرح سے ہنمان جی کے نام پر رام نومی کے نام پر اور اس کے پہلے نورش کے نام پر اور ابھی پانستاری کو کچھ اور ہونے والا ہے راست کے اس طرح پر یہ فرنج ایلیمنٹ سنکٹھت نہیں کر سکتے اتنے بڑے پیمانے پر تلواریں بٹ نہیں سکتی تلواروں کا باقاعدہ گھوشت کر کے ایک ویڈیو ہم نے اپنے دیا تھا جو بہت ہنسک تھا اس لئے استعمال نہیں کیا گیا اس کا باقاعدہ جو ان کے سنکٹھن کے لوگ ہیں ان میں تلواریں بٹ رہی ہیں ان کو ہنسک ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ایون بندو کندوک چلانے کا تو وہ ٹریننگ اشتر اشتر پوجہ وغیرہ کرتے ہی ہیں وہ دیکھیں وہ لکشت ہے ان کا لکش ہندوستان میں مسلمانوں کو دوسرے درجے کا ناغریک بنانا یا انہیں گھر واپسی کے لئے مجبور کرنا جیسا کچھ ہے اور اب وہ راج جب ان کے پاس اسٹیٹ پاور آ گئی ہے تو اس میں کبھی کچھ کسی راج میں کچھ اس طرح کے بھرم پیدا کرتے ہیں ویقتیوں کے بیچ بہت سارے بھرم پیدا کرتے ہیں یہ سب ان کی ٹیکٹکس کا حصہ ہے یہ میری سمجھداری ہے کہ مدھر پردیش میں کیا ہو رہا اور اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے چونکہ مدھر پردیش میں چناؤ ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں کی سرکار نے پندرہ سترہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اٹھارہ ورش تک شاشن کرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں کیا جس کے آدھار پر چناؤ جیت جائے چناؤ جیتنے کے لئے انہیں ہندو مسلم کرنا سب جگہ انیوار ہے گجرات میں بھی انیوار ہے پہاڑ پہ بھی انیوار ہے میدان میں بھی انیوار ہے سب جگہ انیوار ہے تو وہاں وہ اس لئے ہندو مسلم بہت تیج ہو رہا ہے دوسرے ایک ایسے بہت سے لوگوں میں نہیں ہیں پوری جنرگی کانگریسی رہے بعد میں ابھی حال میں پان سات سالوں میں وہ سنگی ہو گئے ایک طرح سے تو یہ جو کہتے ہیں نیام اللہ زیادہ پیاز کھاتا ہے تو وہ ایسے لوگ اپنے کو ثابت کرنے کے لئے کچھ زیادہ اگر چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے وہ ایک کونہ والا صاحب ہے کوئی بھاجپا کے سپوکس پرسن بن گئے ہیں مسلم نام ہے اب وہ چونکہ بھاجپا کی اور سے ٹی وی پہ بیٹھائے جاتے ہیں تو اب وہ ان سے زیادہ تیج بولتے ہیں جو اس کے پہلے کے ہمارے مختار نقوی اکوی بولا کرتے ہیں تو یہ تو ایک پرستی تھی ہے اس میں سیٹل ہونے کے لئے لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو نہیں کر پاتے وہ چھڑ جاتے ہیں یہ ایک سمسیہ ہے وہاں اور یہ سمسیہ کرنے والے جانتے ہیں صرف یہ ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ضرور ہے کہ اپنے آپ اس دھارہ میں سے اپنا گنگل جل کا لوٹا بھرنے کے لئے اپنا ویڈیو اپنے وہ سب بنانا اپنا کوئی ہنسک سمو بنانا ہنسا کر دینا اور اور چیزیں کرنا لیکن جیسے دھرم سنسد وغیرہ ہے یہ کچھ بابا نہیں کر رہے ہیں یہ سب کے پیچھے تو وہ لوگ ہیں یہ سب کے پیچھے یہ اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے یہ جو بڑے لیویل پہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے اب رام نومی ہے وہ ایک جگہ نہیں ہوئی رام نومی کے جروح چار سو جگہ نکلے دیش میں اور ان راجیوں میں جہاں ان کا بہت کم مت پردیشت ہے وہاں انہوں نے تمیلاڈو وغیرہ میں بہت پریاس کیا کیرل میں پریاس کیا وہ ان چیزوں کے جریعے راس یہ سب سنگ کرتا ہے اس میں ہم آپ گلت فہمی میں پڑ جائیں تو پھر گلتی ہوگی سنگ بہت طرح کی باتیں بولتا ہے اور سنگ سرچالک بھی بہت ساری باتیں بہت سمیہ میں اگر پوچھ لے چیزوں کو نئی چیزوں سے ملائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لکش ان کے سامنے سپسٹ ہے لیکن ہمارے سامنے وہ کنفیوز پرستیتی پیدا کرتے ہیں اور اسی لئے اسٹوڈیو میں یا کہیں آپ ان کو اگر سامنے یا کہیں انٹریویو وغیرے میں سوال کریں تو وہ پورا سمر سالٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ اپنے ہی سوال میں ٹھگے رہ جا سکتے ہیں یہ ان کی ایک طرح کی کشلتہ ہے لیکن یہ ان کی ٹیکٹکس کا حصہ ہے میں اس کو لگاتار پا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے جیسا اتر پردیش میں جو ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا ایک ستہ سہرش کا بھی نتیجہ لگتا ہے چونکہ اتر پردیش میں جو مکھ بنتری ہیں یہ بھی بہت لوگ پری ہیں اسی طرح کی آڈینس میں یہ بھی سنگھ کے نہیں ہیں لیکن یہ سنگھ کے استعمال کے سب سے زیادہ تھے اب چونکہ اتر پردیش ہے بجٹ بڑا ہے راج بڑا ہے لوگ بڑے ہیں لوگ سبھا کی سیٹ بڑی ہیں ویدھان سبھا کی سیٹ زیادہ ہے اور ویبھن راجیوں میں ان کی جو ایک ہی میں جائی وہ موڈی جی سے بھی زیادہ اوگرائی تو ان کو نیونترن ملنا شروع ہو گئے تھے اس سے جو دلی میں بیٹھا ہوا نیترتو ہے اس نے سبق لیا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ جیدہ سے زیادہ دو سو دو سو دس دو سو پندرہ سیٹ پر رہ جائے یہ میں بہت وشواس سے جانتا ہوں بہت اوپر کے اس طرح پر میری بات چیز سے میں جانتا ہوں اس نے پورا یہ پریاس کیا تھا اور اس صورت میں وہ اس سرکار بنانے میں اپنی بھومی کا نباہتا اور مکہ منتری بدل دیتا ایسا ہوا نہیں جو مکہ منتری اتر پردیش ہے ان کی مہتوہ کانکشا پردھان منتری بننے کی ہے چونکہ یو پی میں کوئی بھی ہوتا ہے اسی لوگ سبہ سیٹے ہیں اس کوئی بھی مکہ منتری ہوتا ہے ملائم سنگھ جی کے لیے بھی یہ ہوا سب کے لیے ہوتا ہے وہ بہت سارے یہاں کے لوگ چیف نسٹر پردھان منتری بن نہیں خود پردھان منتری جی بھی گجرات چھوڑ کے اتر پردیش لڑنے آئے اسی لئے یہیں سے لڑتے ہیں وہ ایک لعب اور وہ ہے تو وہ لوگ ہونا سوابھاوک ہے بلکل بلکل ہو سکتا ہے کہ دوسری پاری میں جب ان کے سامنے کلیئر پوزیشن ہے اور وہ جان رہے ہیں کہ دوسری کا نیترتو ان کے بارے میں دوسری رائے رکھتا ہے وہ اپنی ایک چھوڑ اور ان کے سامنے تتکال چناو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ کچھ جو ایدیا وغیرہ میں ہو رہا ہے یہ ایک بڑی چھوڑ بنانے کے لیے جو ایک سمائے میں موڈی جی نے بھی اپنے لیے نرمت کی تھی ایک گجرات موڈل وکاس کا کتھت موڈل کرنے کی ان میں جو انتر ویروض ہے اس سے بھرمیت ہونے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے وہ لکشت ہے کلیئر وہ اپنا فنڈا ان کا کلیئر ہے لیکن وہ ہمیں بھرمیت کرنے میں ہمیشہ سفل رہتے ہیں اور اس بار بھی ایسا لگتا ہے مجھے